آج کے اس ویڈیو میں میں خاص بھر بھر مسالہ کے ہرز میں شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ میرے گھر میں بنائی جاتی ہے اور کھانے میں بہت سوڈیسٹ ہوتی ہے آپ نے ایسا تو بہت سے بھر بھر مسالہ دیکھیں گے بٹ ایسا بھر بھر مسالہ آپ نے کبھی نہیں کھایا ہوگا جیسے آپ ایک بار بنا سکتے ہیں اور مہینوں تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی کم انگریڈن میں بن کے ریڈی بھی ہو جاتا ہے جیسے آپ کئی طریقے کے سکتے ہیں جیسے آپ کی آلو ہو گئے بیگن ہو گئے کریلا ہو گیا بینڈی ہو گیا آپ کسی بھی سبجی سایز کو بھر کر انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی کھانے میں سوڈیسٹ ہوتا ہے تو سوڈیسٹ کو بنا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو دھنیا اور سوپ کی کونٹر ایکول رکھنی ہے اور میں نے یہاں پہ پاوبر کے حساب سے لیا ہے مطلب دھائی سو گرام تو آپ دھائی سو گرام دونوں لے لیجے ہم بھی اس کا ساتھ کہ مسالہ کڑوا ہو جائے گا اب میں نے یہاں پہ آپ کو جتنی تیکھی چاہیے اس کے ساتھ سے میں نے یہاں پہ ایک کٹوری لال مچ لے کے اس کو پیس لیا ہے اس کے بعد میں نے یہ لہسن کو پیسا ہے لہسن نے ہم نمک ڈال کے پیسیں گے کیونکہ ہمیں یہاں نمک بھی لگے گا پاوبر کے ساتھ سے آدھا کٹوری نمک لوں گے اس کو ڈال کے پیسوں گے آپ اس کو پیسنے کے لئے پانی کا بلکل ہمیں بنا کر مہینوں کے تک رکھنا ہے آپ اس کو پیس سےہ لگ کر لیں آپ نے جو سارا دھانیا اس کو پیس لیں گے سونپ اور میتھی کو پیس لیں گے پسس کے ہم ایک سائٹ میں لکھ لیں اور پھر ہم اپنا مساء لے بنایں گے مربہ مساء لیں میں نے ملہsimیں پیس لیا ہے یہ میتھی اور سونپ کا پاؤڈر ہے اس میں ہم اپنا دھانیا کا پاؤڈر میلا دیں گے اپنا دھانیا پاؤڈر ڈالا اور اب ہمیں یہاں پہ ہلدی لگے گی مطلب تو آپ اپنے حساب سے ہلدی دیکھ لیجئے تو میں نے یہاں پہ آدھا کٹوری ہلدی ڈالا ہے پاور کے حساب سے یہاں پہ آپ نے ایک کٹوری مہنگو پاورڈر مطلب آپ کا یہ امچور کا پاورڈر ڈالا ہے اس سے بھر بہت بہت تیسٹی بنتا ہے یہ ہمارا لحسان اور نمک کا پیسٹ ہے یہ جو پیس کے رکھا تھا وہ ڈالا ہم نے اس میں آپ پہ یہ ہمارا لارمس کا پاورڈر ہے پھر اپنے حساب سے ڈالے گا آپ کو جتنا چاہیے ہوگا بس اسے اپس کو ڈال دیجئے اور بلکل اچھے سے چلا لیجئے بلکل اچھے سے میکس کر لیجئے میکس کرنے کے بعد ہمارا بھربہ مسالہ بن کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ بھربہ مسالہ بہت انٹر بن کے ریڈی ہو جاتا ہے آپ اس کو کم کونٹیٹی میں بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنی کونٹیٹی میں بنا کر رکھنا ہے ہے یہ دیکھیں ہمارا بن کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے بھربہ مسالہ آپ اس کو ایک بھائی بنائیے اور مہینوں تک آپ اس کا یوز کریے آپ کو اگر میں سبجی نہ ہو تو آپ اس کو آلو میں بھی بنا کر یوز کر سکتے ہیں اور آپ ایک بھائی اس کو بنا کر جرور ٹرائے کریے بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے اور کومنٹ کر کے جرور بتائیں تھینکس پر وچنگ میری ویڈیو